بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج میں آپ کو کٹلز کی ریس بھی بتا رہی ہوں بہت امدہ اور بہت آسان اتنے آسان آپ آرام سے بنا سکتے ہیں افتار میں تو آپ بنائیں افتار میں اور انجوائے کیجئے یہ اتنے آسان ہے اتنے ہی مزے کے اتنے ہی لا جواب میں بیف کٹلز بنا رہی ہوں یہ تو آپ دیکھیں یہ ریس بھی تو ایک پین لیجئے اس میں چار ٹیبل سپون اویل ڈال دیجئے 1.5 kg کیمہ ہے میں نے دھو کے اور اس کا پانی نکالا ہے چھنے میں رکھ دیتی ہوں میں دھونے کے بعد پانی نکلنا ضروری ہے اور آدھا کیلو پیاز 500 گرام پیاز ہے آدھا کیلو میں نے چوب کر کے رکھیے باریک یہ دیکھیں بلکل باریک چوب ہے ہم پیاز ڈال دیں گے 500 گرام کیمہ ہے 500 گرام پیاز میں نے فوراں بیف کا کیمہ ڈال دیا ہے اور اسی وقت پیاز ڈالی ہے فرائی بھی کچھ نہیں کیا لو فلے میں ایک ٹیبل سپون ادھا رکھ جائے گا پیساوہ ایک ٹیبل سپون لسن ہے اور یہ سپائسی میں نے نہیں بنایا تھا آپ کو سپائسی کھانے تو آپ چار ٹیبل سپون ہری میرچے ڈال دیجئے چوب کیوی میں نے دو ٹیبل سپون ابھی اس وقت ہری میرچے ڈالی ہے اور اچھی سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم لٹ لگا دیں گے ڈھکن لگانے کے بعد میں نے ہٹا دیا ڈھکن یہ آدھے گھنڈے بعد ہٹایا تھا جب تک آپ کا کیمہ گل نہ جائے تو یہ کیمہ آدھے گھنڈے میں گل آتا تو میں نے یہ ڈھکن ہٹا دیا ہے اور ہم بس اس کو ڈرائے کریں گے تھوڑے سے اس میں اور سامن جائے گا کچھ سپائسی ہے ایک ٹی سپون ہم ڈالیں گے کالی میرچی کالی میرچی کا پاورڈا رہی ہے اور یہ ڈھکنی میرچ کا پاورڈا رہی ہے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون ہم نے کالی میرچی ڈالی ہے ایک ٹی سپون تھوڑا سا ہم نے ڈھکنی میرچ ڈالی ہے وائٹ پیپر اور یہ ہو میٹ گرم مسالہ ہے ایک ٹی سپون اور نمک ڈالیں گے ہم ایک ٹی سپون اور بس کچھ نہیں کرنا ہمیں ہمیں اچھے سے اس کو mix کر کے اور اس کو dry کرنا ہے اس کا سارا پانی dry ہو جائے دیکھیں یہ ہو چکا ہے بس ہم چولہ بند کر دیں گے بہت آسان دیتے بھی اور بہت لا جوابیں دیکھیں یہ ہمارے یہ تھنڈے ہو چکے ہیں جو ہم نے کیمہ بنایا تھا ہم نے سلائس میں سے اس کے سائٹ نکال دی ہیں جو ہم اس کے بنا لیں گے تو ہم سائٹ ہم پانی میں dip کریں گے یہ سوفٹ ہو جائے سوفٹ ہو جائیں گے تو بہت آسانی سے ہمارے یہ کٹلس بنیں گے ہم جو شیب دیں گے شیب آ جائے گا اس میں تو ہم کیمہ ڈالیں گے اس میں یہ انتہائی آسان ریسیپی ہے اور بہت اچھے بن جاتے ہیں یہ کٹلس تو بس دیکھیں آپ میں پیک کر ہی ہوں سائٹ سوفٹ ہونے چاہیے تو آسانی سے یہ پیک ہو جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں میں کس طرح پیک کر رہی ہوں اور اس وقت روزہ کھلنے میں صرف پندرہ منٹے تو میں کافی بس جلدی جلدی مجھے کام نمٹانا تھا اور دستہ خان بھی لگانا تھا تو بس میں کر رہی ہوں بہت جلدی جلدی میں کر رہی تھی مجھے اس کو فرائی بھی کرنے تھے اور تھوڑے بہت کام اور تھے اور شربت تو میں پہلے ہی دوپیر میں بنا کے تیار کر کے فریج میں رکھ دیتی ہوں اس وقت بہت کم ٹائم ہوتا ہے بہت کام ہوتا ہے تو شربت کی جھنجٹ نہیں رہے میں شربت بنا کے فروٹس کار کے فریج میں رکھ دیتی ہوں اور بس اس ٹائم یہ تلنے والا کام ہوتا ہے وہ بھی بس جلدی جلدی نمٹا رہی تھی بس ہم یہ بنا کے سارے میں آپ کو دکھا تھی اتنا ٹائم نہیں تھا یہ سارے بن گئے میں نے دو انڈے پھٹ کے رکھے ہیں یہ بریٹس گرم سے بازار والے اور یہ گھر میں بینے بنا ہے وہ پیکٹ والے تھے گرن باؤل والے اور یہ گھر میں بنا ہے لیکن میرے بچے کہہ رہے تھے ممہ اب ہمیں بازار والے سے آپ کوٹ کریں تو بس ابھی دیکھتے میں نے کیا کیا ہے تو بس یہ جلدی جلدی میں کر رہی ہوں اور آپ کو سپٹ میں دیکھا رہی ہوں دیکھیں پھر میں نے بازار والے میں بھی میں نے ایک راؤن لیا ہے اس کا بچے کہہ رہے تھے ممہ ہمیں اس میں بھی کر کے دے دے اچھے لگیں کہ اور کرسپی سے ہو جاتے واقعی کرسپی اور ہو جاتے تو بس یہ میں نے اوئل تیز گرم کیا تھا بس بہت تیز اوئل گرم تھا بہت تیز نہیں دھواں والے نہیں تیز گرم تو میں نے سارے کٹلس ڈال دیئے یہ آپ اس طرح سارے فرائی کر سکتے ہیں کھٹے تو آپ کر لیجئے اور جب یہ ایک جگہ سے سکھ جاتے ٹن کر لیجئے دوسری جگہ سے سیکھ لیجئے تو بس ایسے ہی میں نے سارے سیکھ لیتے اور تیار ہو گئے تھے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ لائے سبسکرائب کر دیجئے اور اپنی دعا میں مجھے یا رکھیں نبا زدہ خیالہ انشاللہ نیریتی بگزارد اللہ حافظ